دادو کے شہر جوہی سے تعلق اکنے والے نوجوان عبد المجید لغاری اور شاہین سندھی کا بڑا کارنامہ سندھ کی قدیم ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ انداز میں آسمان میں چودہ ہزار فٹ بلندی پر نہ صرف سندھی گید ہو جمالو گایا بلکہ اجرک کے ساتھ فلیکشپ جم کر کے بھی تاریخ رکم کرتی اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں شیراز محمود پتھان ان کی دھرتی صدیوں سے شاہکار ثقافت تہذیب اور تاریخ رکھتی ہے یہاں کے باسی بھی تاریخی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں دادو سے تعلق رکھنے والا نوجوان عبد المجید لغاری بھی انہی میں سے ایک ہے جنہوں نے پردیس میں بھی پانچ ہزار قبل مسیح تاریخ کی حامل اجرک کو انوکھے انداز میں متعرف کرواتے ہوئے ریکارڈ قائم کر دیا عبد المجید لغاری پیرا گلائیڈر ہیں جنہوں نے پیراشیوٹ کے ذریعے سکائی ڈائف کرتے ہوئے برازیل کے شہر بوٹی اور ٹیوہوں میں آسمان میں چودہ ہزار فٹ بلندی پر سندھی کی خود جمالوں گانے کے بعد فلیک جمپ کرتے ہوئے اجرک لہرا کر سندھی ثقافت کو جاگر کیا ہاتھوں میں اجرک اٹھائے لہراتے ہوئے سکائی ڈائف جمپ کا مقصد سندھی ثقافت کو جاگر کرنا تھا تہم اجرک کے ساتھ فلیک جمپ جمپ آسان نہ تھا جس کے لیے عبد المجید کی جانب سے سندھی ثقافت سے متعلق آگاہی دینے پر متاثر ہونے کے بعد برازیل فیڈریشن آف پیراشیوٹ نے اجرک کے ساتھ فلیک جمپ کے لیے خصوصی اجازت دی ویسے تو ایزی نہیں ہے جمپ کرنا کسی بھی اور پینٹری کے اگر آپ کلچری چیز یوز کرتے ہیں تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے ابد المجید نہ صرف برازیل فیڈریشن بلکہ امریکن پیراشیوٹ اسوسییشن کی جانب سے لائسنس یافتہ پہلے سندھی نوجوان ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہی میں ہوئی اب رہائش چام شوروں میں تھی تاہم کام کے سلسلے میں دبائی مقیم ہیں جو اپنے سکائی ڈائیونگ کے شوق سمیت سندھی ثقافت کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کے جذبے سے متعلق بتاتے ہیں میرا ایک اور خواب ہے کہ میں دنیا بھر میں اپنے سندھی کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کروں اسپیشلی سکائی ڈائیو کے تھو اس میں کوئی شک نہیں کہ زندہ ہو جاوید قومیں اپنی تاریخ تحزیر اور ثقافت کو کبھی بھولا نہیں کرتی جو ایسا کرتی ہیں وہ تاریخ میں مٹ جاتی ہیں تاہم اپنی ثقافت سے عشق کرنے والے عبد المجید جیسے نوجوان اپنی روایات کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیتے شہراز بحمود پتھان بول نیوز لارکانہ اور اس وقت عبد المجید لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المجید بہت شکریہ آپ کے وقت کا خاصہ انوکھا انداز آپ نے اپنایا سندھ کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے ذہن میں کہاں سے آیا ہی آپ کے یہ مجھے شوق تھا کافی ٹائم سے اور مجھے کلچر سے بہت پیار ہے میں اکثر اجرک کیوز کرتا ہوں گاڑی وغیرہ میں میرے پاس پڑھا ہوتا ہے اور آوٹ آف کنٹری کہیں بھی جاتا ہوں تو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں اور مجھے شوق ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیز یوز کرنے کا ٹھیک ہے اور فیوچر میں مزید اس طرح کے ریکارڈز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ جی میرا الحمدللہ یہی شوق ہے کہ میں دنیا برد میں جاؤں اور اپنے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کروں اچھا عبد المجید آپ نے جم تو لگائی وہ ہم نے دیکھ لی آپ نے گانا بھی گایا ہو جمالو اگر آپ تھوڑا سا گنگنا سکیں یہاں پر سندھ کی ثقافت کو جاگر کر سکیں اچھا یہ ہو جمالو جو ہے یہ میں نے وہاں پہ برازیل میں نہیں گیا تھا یہ اس سے کچھ دن پہلے میں نے دوبائی میں یہ ہم نے پرفارمنس کیا تھا ہم سننا چاہیں گے آپ سے یہ ہم سندھوں کا کلچر لی گانا ہے جب ہم لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور رکس کے موڑ میں ہوتے ہیں تو ہم یہ اپنا کلچر لی سونگ جو ہے یوز کر کے اس پہ ہم رکس کرتے ہیں ٹھیک ہے مجید یہ بھی بتائیے گا کہ سکائی ڈائونگ جو ہے خاصا مشکل بھی کام ہے اور ڈر بھی لگتا ہے خاصے لوگوں کو کب آپ نے اس کی ٹریننگ حاصل کی بچپن سے آپ کو شوق تھا یا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا مجھے دو ازار دو سے یا دو ازار تین سے مجھے اتنا یاد ہے مجھے میں نے نیشنل جیوگرافی پیس کی ویڈیوز دیکھتا تھا تو وہ مجھے وہاں سے اس کا شوق پیدا ہوا تھا اور دو ازار بیس میں فائنلی جو ہے میں نے اس کو اپنے خواب کو تکمیل لیا اور الحمدلہ اس نے میں پروفیشنل سکائی ڈائیور ہوں مور دن سکس ہنڈر جمس ہیں میرے اچھا عبد المجید یہ بتائے گا آگے کیا پاکستان کا نام بھی اسی طرح آپ روشن کرنا چاہیں گے جس طرح آپ سندھ کی ثقافت کو جاگر کر رہے ہیں جی میں دراصل دیکھیں آٹ آف کنٹری جو ہے وہ اس کا ڈائیورنگ میں آپ کسی کنٹری کا فلیگ اتنا آئیزیلی نہیں اٹھا سکتے اگر آپ آرمی کی ٹریننگ وکرام ہیں تو آپ لے سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ اجرک ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا میں لے بہت آسان تھا جس میں نے ایک ایمیل لکھے اور انگلیس ٹو پرتگیز کنورٹ کی ہے پھر ان کو کچھ ویڈیوز میں نے بیجی تو انہوں نے دیکھا کہ مذہب کے ریلیٹیڈ بھی نہیں ہے یا کسی کنٹری کے ریلیٹیڈ بھی نہیں ہے جس یہ کلٹر ایکسچینج ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پرمیشن گرانٹ کی ہے اور ابھی میں اس اجرک کے ساتھ ورلڈ وائٹ جمپ کر سکتا ہوں وہ لیتے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے عبدالمجید لغاری ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو کارنامہ آپ نے انجام دیا اس بارے میں آپ نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ آپ کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے